بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کی فضل اور کرم کے ساتھ میں ہوں محمد عارف تو بھئیو جس طرح آپ لوگوں کو معلوم ہے بلکہ سب کو معلوم ہے کہ یہ وبعی مرض جو پیلی ہوئی ہے تقریبا تقریبا تمام دنیا میں یہ پیلی ہوئی ہے تو دیکھو بھئیو یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے چاہے پاکستان پہ ہو چاہے جس ملک پہ نہیں ہو یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے اسے ڈرنا نہیں چاہیے ہیں وہ بھئی مرض تو ہیں مگر اس کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہے تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم مقابلہ کریں گے پانچ وقت کی نماز پڑے پابندی کے ساتھ ایک جو حکومت نے جو تدابیر بتائی ہے اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے ایک تو گھروں میں بیٹنا چاہیے کم سے کم اپنے گھروں سے باہر نکلنا چاہیے کم سے کم اگر کوئی گھر کیلئے کچھ چیز وغیرہ چاہیے کچھ سامان وغیرہ چاہیے تو اس کے لئے نکلنا چاہیے اپنے بچوں کو بھی باہر سے روکنا چاہیے کہ وہ بھی نہ نکلے اگر باہر نکلے آ جائیں تو ایک تو ہمیں سابون سے یا پانی سے جو ہوئے نا تو اس کے ساتھ ڈیٹول کے ساتھ اس کے ساتھ ہاتھ دونا چاہیے تقریباً دن میں تقریباً جتنی بار بھی آپ بار نکلے ہاتھ دونا چاہیے تو یہ حکومت نے جتنے تدابیر بتائیے بلکل صحیح بتائیے ہمیں اس کے ساتھ کڑا ہونے چاہیے ہمیں برپور اس کے ساتھ جو ہے نا جس طرح تدابیر بتائیے حکومت نے وہ بلکل پوری کرنی چاہیے اس میں ہماری بہتری ہے وہ ہماری بہتری کے لئے کر رہے ہیں دیکھو بھائیو جتنی ہماری فوج ہیں جتنی آفاج ہیں اس کے نوجوان ہیں ماشاءاللہ اور جتنے پولیس کے نوجوان ہیں ماشاءاللہ جتنے ڈاکٹرز ہیں اس کے لئے دعائیں کرنی چاہیے اس کے بھی بچے ہیں وہ ہماری خاطر اپنی قوم کی خاطر اپنی پاکستان کی خاطر جو ہے نا یہ سب ڈیوٹیاں دے رہے ہیں اور ہماری لئے باہر کڑے ہیں اتنی قربانیاں دے رہے ہیں تو اس کے لئے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کی حفاظت کرے اللہ ہماری فوج کی حفاظت کرے اللہ ہمارے ڈاکٹرز کی حفاظت کرے اللہ ہماری پولیس کی جتنا طبقہ جتنی وہ ہے اس میں کام کر رہے ہیں اللہ سب کی حفاظت فرمائے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے ایک امتحان ہے انشاءاللہ اس میں ہم انشاءاللہ نکلیں گے انشاءاللہ جلدی نکلیں گے باقیدہ نماز بننی چاہیے صاف سترہ مہنا چاہیے اس میں تو بھائیو یہ اس لئے میں نے یہ ویڈیو اپلوٹ کی میں نے کہا کہ لوگ گروں میں بیٹے ہوئے ہیں لازمی باتیں ہیں مارکیٹے سب وغیرہ بند ہیں کاروبار پر اثر بھی ہے مگر خیر ہے ہمیں پاکستان کیلئے اپنے آپ پر توڑا سا وہ بوجھ اٹھانا چاہیے اپنی پاکستان کیلئے اپنے لوگوں کیلئے اپنے بچوں کیلئے تو انشاءاللہ اس پہ ہم بھرپور اپنی ادھاروں کے ساتھ اپنے پاکستان کے ساتھ انشاءاللہ شانہ بشانہ کڑے ہیں اور انشاءاللہ یہ وہ بئی مرض ہماری دعا ہے کہ اللہ اگر مسلم ہو یا نان مسلم ہو غیر مسلم ہو تو اللہ سب سے یہ ہٹا ہے کیونکہ اللہ کے بندے ہیں سب تو انشاءاللہ دعا کریں گے ہم سب کے لئے کریں گے انشاءاللہ اور میں ابھی پھر بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں ہمارے وزیر عظم عمران خان اس کے لئے دعا کرنی چاہیے جتنے اس کے ساتھ ہماری وزراء ہیں اس کے لئے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو لمبی عمر دے اللہ عمران خان صاحب کو ہمارے پرائم منسٹر کو لمبی عمر دے کہ اللہ اس کی مدد کرے اور یہ میں نے اپنے یوٹیوب ایک چینل بنایا میں نے کہا پہلی میں نے جو ریکارڈنگ کرنی ہے اپلوڈ کرنی ہے تو میں انشاءاللہ یہ کرونا وائرس کے بارے میں انشاءاللہ بات کروں گا دینی ہے ہم نے اس کیس طرح دینی ہے جو تدابیر بتائے ہیں انشاءاللہ اللہ کی کلام کو پڑھنا ہے نماز پڑھنی ہے تلاوت کرنی ہے جتنے وزائف ہیں ہمارے علماء وہ اس نے ہمیں دیئے وہ پڑھنے آ اچھا جتنے علماء کے مشترکہ فیصلے پر حکومت کے مشترکہ فیصلے پر جتنی بات ہوئی ہے کہ گھروں میں نماز پڑھو تو صحیح ہے جب علماء کی طرف سے فتو آتا ہے تو اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے عذر ہے اسلام میں عذر ہے بیماری ہے اس سے بچنے کیلئے اگر ہم ٹھیک ہے گھروں میں نماز پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ اس کا ہم ہمیں بھرپور جتنی جماعت کے ساتھ نماز ہیں اس کا عجر ہے انشاءاللہ ہمیں ملے گا تو بھائیو انشاءاللہ یہ پیغام میں نے پہنچانا تھا اپنی طرف سے اور میں بھی ایک پاکستانی ہوں میں نے پاکستان میں رہنا ہے میری زندگی پاکستان میں گزارنی ہے ہماری جتنے بڑے تھے وہ سب پاکستان میں اس نے اپنی وہ گزاری ہے عمر گزاری ہے اپنے کاروبار الحمدللہ پاکستان میں تو بھائیو اس کے ساتھ انشاءاللہ ہمیں اپنے پاکستان کے ساتھ اپنے فوج کے ساتھ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ اور سب کو کے ساتھ انشاءاللہ یہ ہمیں کڑا ہونا چاہیے برپور اور آخر میں انشاءاللہ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے اس کو ہم نے آگے چلانا ہے اور میرے یوٹیوب چینل کو سسرائب بھی کرنا ہے بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے کیا انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم بعد میں انشاءاللہ جتنے ویڈیوز ہم اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ فنی بھی ہوں گے باتیں بھی کریں گے انشاءاللہ اپنی زندگی کے بارے میں جتنی ہیں تو انشاءاللہ اس کے بارے میں باتیں بھی کریں گے وہ اپلوڈ کریں گے تو آپ سب لوگوں کی انشاءاللہ ضرورت ہوگی اس چینل کو آگے لے جانے میں تو آخر میں پھر بھی انشاءاللہ سب فوج کو ڈاکٹرز کو اپنی پولیس کو اپنے وزیراعظم کو اپنے سب جتنے بھی ہے اپنے وزراء کو انشاءاللہ میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں اپنے بھائی محمد عارف کو اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ